رمضان کا مہینہ ہمارے لئے سرہ پر رحمت خیر و برکت مغفرت اور جہنم کے آزادی کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا رمضان مبارک کو دوسرے مہینوں کے اوپر بہت ساری فوقیت حاصل ہیں چنانچہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر میرے امت کو پانچ چیزیں عطا کی نمبر ایک سب سے پہلی چیز یہ کہ روزے دار کی موک کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مشک سے زیادہ پسند دیدہ ہے لیکن اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں کہ آدمی دن کے درمیان مسواق وغیرہ اور دانت صاف کرنا کا احتمام نہ کرے بلکہ اس سے مراد شرعہ حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد موک کی بدبو نہیں ہے بلکہ پیٹ کے اندر اور میادے کے اندر جو بھوک کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے اس سے مراد وہ بدبو ہے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں مسواق وغیرہ کا احتمام کرے کیونکہ مسواق کرنا سنت ہے اور رمضان کے اندر اس کا ثواب جو ہیں وہ دس گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جو بندہ رمضان مبارک کے اندر ایک نفل کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو بیان کی وہ یہ کہ روزے دار کے موں کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کی یہاں مشک سے زیادہ پسند ہے نمبر دو جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر رمضان مبارک کے اندر امت کو عطا کی وہ یہ کہ افطار تک فرشتے ان کے لئے بخشش کے دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک بھی آتا ہے کہ سمندر کی مچھلیا بھی ان کے لئے استغفار اور بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے نمبر تین جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی وہ یہ کہ اس کے اندر سرکش شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے نمبر چار جو بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا کی وہ یہ کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جنت کو عراستہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان قریب اس کے اندر میرے نیک بندے میرے متی اور فرمابردار بندے داخل ہوں گے نمبر پانچ جو ہے یہ بیان کی کہ ان سے تکلیف اور عزیت کو یعنی قیامت کے دن ان سے تکلیف اور عزیت کو دور کر دیا جائے گا فی النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو بخشش کا اعلان کیا جائے گا ان کو بخش دیا جائے گا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے مجمعین نے حرش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد لیلت القدر ہیں تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ ایک اصول ہے دنیا کا بھی اصول ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا بھی اصول ہے کہ جب کام کرنے والا اپنے کام کو پورا کرتا ہے تو اس کو جزا دی جاتی ہے اس کو عجر دیا جاتا ہے اس کو اس کا جو بھی ہے بدلہ وہ اس کو دیا جاتا ہے تو یہ پانچ چیزیں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رمضان مبارک کے اندر امت محمدیہ کو عطا کی گئی